خوش آمدی آپ سم رہے ہیں میٹ ویٹ جنس ویٹ ڈی ایرم امان علی کے ساتھ آج کے ساپیسوڈ میں جو اکیہ میں ارسال کیا ہے وہ عمران کیاچی سے ارسال کیا ہے وہ دکھنے کے جس طرح کچھ گھروں میں لڑکے کام کیلئے رکھ لیا جاتے ہیں تو مجھے بھی ایک گھر میں کام پر رکھ لیا گیا پتہیں گے میں اس گھر میں کام کیا کرتا تھا ایک صاحب تھے ان کا چھوٹا بھائی اور ایک خاتون اور ایک بڑی نانی ان کی ہوا کرتی تھی نائن ہیٹ پریزگار تھی پانچ ہون کی نمازی اور تحجید میں پڑھا کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر نے ہر پرانا تھا پر میں ہر کھلے دالان تھے اور ہوادار گھر تھا تو وہاں پر ایک ایسا حصہ جو برام دیٹھائی تھا اور میں رات کو جو وہاں پر چرپائی ڈال دیا سر ہی لے جاتا تھا تو مجھے جو نانی تھی وہ منع کیا کرتی تھی کہ بیٹے پیچ اور راستے میں نہیں سوتے اللہ تعالیٰ کی اور دیگر مخلوقات ہوتی ہیں جن کا جو ہے وہ گزرگاہ سے ایک راستہ ہوتا ہے گزرنے کا کئی تو اچھی ہوتی ہیں اور کئی جو ہے وہ نقصان بھی پچھا لیتی ہیں تو کوشش کرو گے بیچ راستے میں جو دروازے کی چوکر ہوتی ہے اس پر مر سے اثر کہتے ہیں کہ من کی بات جو ہے ہوں آئی گئی کر دیتا تھا ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی راستے پر سو رہا تھا کیونکہ وہاں وہ جو ہے ہوں بہت اچھی ہوا آگتی تھی کہتے ہیں کہ میں لیٹا تھا اگر آپ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں انڈور ڈھائی بجی کوئی جو ہے حضور حضور سے میری چیپ بھائی کو ہیلانے لگا کہتے ہیں کہ میں سمجھے شہین زلزلہ آ گیا اٹھ کر سب سے پہلی نظر پنکے بڑھنا کھیل ڈالی تو سب کچھ ساکت تھا نیت پریشان ہوا توڑ دے میں پھر لیٹا تو مجھے کسی نے جنجور گنجکان دیا تقریبا کپی دیر تک یہ ہی ہوتا رہا اب تو میں ڈڑ چکا تھا کہتے ہیں کہ جب تیسی ہمارے سب کچھ ہوا تو میں نے دیکھا کہ برامدے کے سامنے جو کٹ ہے جو در بگا ہے اس پر ایک شخص کھڑا ہے کالا بجنگ ہے اس کے لئے آنکھیں جنجور انگڑا ہو رہی ہیں اور نیت پر اس سے مجھے جنجور گھو رہا کہتے ہیں انہوں نے اس کو دیکھنے در خوص کہاں پھی رہا تھا پیچھے جنجور سے انہیں نانی اماں کی آواز سنائیں گے بیٹا کیا ہوا اتنے گھمرا دیں گئے اور پھر انہوں نے قرآنی آیات کا اگر شروع کر دیا انہوں نے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہوش آج جس کو میں یکٹیو دیکھ رہا تھا ایک دم دیج نظروں سے آنجل ہو گیا کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ ان کو بتائے انہیں ہنڈر چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ شکر کرو اللہ ان تمہاری حفاظت فرمیں اور میں برمک ٹکے نہ جانے خواہ سے تمہارے تھا کیا کچھ ہو جاتا اکثر لوگ کا ہاتھ فیل بھی ہو جاتا ہے اب تمہیں اکل آگئی ہوگی کہ میں کیوں منا کرتی تھی کہ راستے میں نہیں سونا چاہیے کہتے ہیں کہ پھر کبھی بھی میں جا ہوں اب تک کبھی راستے میں نہیں سویا اور اگر کچھ طرح کامل کرتا ہے تو میں اس کو تنبیہ کرتا ہوں اس لئے ایک خواہ کیا میں نے آپ کے بارے شیئر کیا آپ کے سننے والے جو لسنرز ہیں ان کو ایک پیغام بھی دیں چاہتا ہوں یہ گھر کی چھوکت اور راستے میں خدارہ کوشش کیجئے کہ مست سوئیے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کیونکہ راجہ ہے وہ جنات کے لئے مقصود کرتے گئے اور ان راستے سے جو خرکی انٹرز ہے جو گزر کا آئے ادھر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بھی اس راستے میں سونے سے اشتناب کیجئے اسی واقعے کے ساتھ سنتے رہیے meet with جن موسیقی موسیقی